اسلام علیکم دوستو میں ہوں وکار بٹی اور میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے پہلا بم گرنے سے آخری سپاہی کی روانگی ناظرین موضوع پر جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں نائن الیون سانہے کا بدلہ لینے کے لیے امریکی اور برطانوی افواج نے سات اکتوبر دو ہزار ایک کو افغانستان میں طالبان کی حکومت گرانے کے لیے بمباری کا آغاز کر دیا بارہ دسمبر دو ہزار ایک کو امریکی صدر جارج بوش نے طالبان کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا تو قابل میں جشن کا سما تھا بائیس دسمبر دو ہزار ایک کو حامد کرزائی نے افغانستان کے صدر کی حصیت سے حلف اٹھایا دو ہزار آٹھ میں باراک اوباما امریکی صدر بنے تو افغانستان سے فوج کے انخلاب پر گفتگو کا آغاز ہوا انہوں نے امریکی فوجیوں کے ساتھ ہونے والی ایک ملاقات کے بعد ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ میں سے کافی افراد کے لیے افغانستان کا یہ آخری دورہ ہوگا دو ہزار چودہ میں افغانستان میں تیسرے صدارتی انتخابات ہوئے جس کے بعد امریکہ نے اشرف گنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان شراکت اقتدار کا معاہدہ کروایا دو ہزار سترہ میں ڈولنڈ ٹرمپ امریکی صدر بنے تو طالبان کے ساتھ امن معاہدگی بازگشت سنائی دی گئی انتیس فروری دو ہزار بیس کو امریکہ اور طالبان کے درمیان دوہا میں امن معاہدہ تیہ پایا جسے ٹرمپ نے بیس سالہ جنگ کے اختتام سے تعبیر کیا افغانستان جنگ کے دوران اقتدار میں آنے والے چوتھے امریکی صدر جو بائیڈن نے پندرہ اپریل دو ہزار اکیس کو افغانستان سے انخلاقہ بازابطہ اعلان کیا اپنی ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تعویر ترین جنگ کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ امریکی فوجی اپنے گروں کو آ جائیں 31 اگرست انخلاقی حتمی تاریخ مقرر ہوئی اور جولائی دو ہزار اکیس میں اس کا آغاز ہوا تو ایک کے بعد ایک افغان صوبہ طالبان کے کنٹرول میں جانے لگا افغان فوج بغیر کسی مضاحمت کے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالتی رہی پندرہ اگرست کو طالبان قابل کے داخلی راستوں تک پہنچ گئے افغان صدر اشرف گنی کو ملک چھوڑنا پڑا جس کے بعد طالبان ایک مرتبہ پھر افغانستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے امریکہ اور اتحادی افواج نے انخلاقی حتمی محلت کے مطابق اپنی فوج کا انخلاق تقریبا مکمل کر لیا اور یوں 31 اگرست دو ہزار اکیس کو آخری امریکی فوجی بھی افغانستان کی سرزمین چھوڑ گیا موسیقی